بسم اللہ الرحمن الرحیم بیٹی سے ماں بننے کا سفر بے فکری سے فکر کا سفر رونے سے خاموش کرانے کا سفر غصے سے تحمل کا سفر پہلے جو آنچن میں چھپ جایا کرتی تھی آج کسی کو آنچن میں چھپا لیتی ہے پہلے جو انگلی پہ گرم لگنے سے گھر کو سر پہ اٹھایا کرتی تھی آج ہاتھ جل جانے پر بھی کھانا بنایا کرتی ہے پہلے جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر رو جایا کرتی تھی آج وہ بڑی بڑی باتوں کو ذہن میں چھپایا کرتی ہے پہلے بھائی دوستوں سے لڑ لیا کرتی تھی آج ان سے بات کرنے کو بھی طرز چاہتی ہیں ماں ماں کہہ کر پورے گھر میں کھیلا کرتی تھی آج ماں سنکے آہستہ سے مسکر آیا کرتی ہیں دس بجے اٹھنے پر بھی جلدی اٹھ جانا ہوتا تھا آج سات بجے اٹھنے پر بھی لیٹ ہو جایا کرتی ہیں اپنے شوک پورے کرتے کرتے ہی سال گزر جاتا تھا آج خود کے لیے ایک کپڑا لینے کو ترس جایا کرتی ہیں سارا دن فارغ ہو کے بھی مسروف بتایا کرتی تھی اب پورا دن کام کر کے بھی کام چور کہلاتی ہیں ایک امتحان کے لیے پورا سال پڑا کرتی تھی اب ہر روز بغیر تیاری کے امتحان دیا کرتی ہیں نہ جانے کب کسی کی بیٹی کسی کی ماں بن گئی کب بیٹی ماں کے سفر میں تقدیل ہو گئی بیٹیوں کی امید پر فقط باپ پورا اترتا ہے یہ کسی اور کے بس کی بات نہیں بیٹے اگر اولاد نرینہ ہوتے ہیں تو بیٹیاں بھی اولاد نگینہ ہوتی ہیں اور ان نگینوں کو کبھی ٹھیس نہیں لگنی چاہیے چاہے وہ اپنی ہو یا پر آئے